لوگ سواست اور پریوار کلیان منترالے میں ان کو راج منتری بنایا گیا ہے رائسین زیلہ میں ہی پچھلی بار ڈاکٹر پربراہم چودری جو تھے ان کے پاس سواست منترالے کے ذمہ داری تھی جی بلکل اور اس بار چونکہ وہ ہے نہیں تو ایسے میں یہ ذمہ داری کافی مہتپونڈ رہے گی چنوٹی پونڈ بھی رہے گا آگے چونکہ لوگ سبا کا چناؤ بھی ہے اور بڑے چہرے اور بھاری بھرکم منترالےوں کا جو سامنجد سے صدیر کتنا بیٹھتا نظر آ رہا ہے چونکہ کیلاش ویجی برگیہ پرالات پٹیل راکیش سنگھ جیسے چہرے یہاں پر ہیں اور مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادہ میں کئی ویباغ ان کے پاس بھی ہے دیکھیں جس طریقے سے ویباغوں کا بٹوارہ ہوا جو ناموں کو آشیش آپ نے لیا ہے جو بڑے نام تھے جو مدر پردیش کے اور دیش کے دگج نتاؤں میں شمار ہوتے ہیں ان کو جو ذمہ داری دی گئی ان میں کیلاش ویجی برگی جی کے پاس نگری پرشاسن کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کے علاوہ ان کو سنسدیے کاری منترالے کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے یعنی کہ پچھلی بار گرہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرا کے پاس جو ویباغ تھا سرکار کے طرف سے جو پکش لینا رکھنا ہوتا تھا اس کو کیلاش ویجی برگی پوری طاقت کے ساتھ اس بار ویدان صبح میں رکھیں گے جب ویپکش کوئی سوال کرے گا یا صدر کا جب سطر چل رہا ہوگا تو یہ بہت مہتوپنڈ ذمہ داری کیلاش ویجی برگی کے پاس دی گئی ہے اس کے علاوہ پرحلات سنگھ پڑھل کے اگر ہم بات کریں تو پنچائت اور گرامین ویقاس منتری کے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کینٹر میں ان کو پاس جل سنسادن منترالے کی ذمہ داری تھی ساتھی ساتھ اس سے پہلے وہ پرہٹن بھی دیکھ چکے تھے تو ایسے میں کہی نے کئی کینٹر سرکار کے جو یوجنا ہے ان کو لاغو کرنے کے جو ذمہ داری ہوتی ہے ایک مہتوپنڈ جو بباغ ہے وہ پنچائت اور گرامین ویقاس بباغ ہوتا ہے جب بھی کینٹر سرکار کی یا راج سرکار کی کوئی یوجنا آشش ہوتی ہے ان کا جو پروابی طریقے سے لاغو کرنے کے ذمہ داری پنچائتوں کے پاس ہوتی ہے اور پنچائت کے انترگت جس طریقے سے کام ہوتے جو تیزی کی ضرورت ہوتی ہے شاید لگتا ہے کہ پرلات پٹل کے پاس یہ ذمہ داری آنے سے ان کے جو کینٹر کا جو انوبہ ان کے پاس رہا ہے بڑے منترالے کا جو انوبہ رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ کافی اہم ذمہ داری ہو جاتی ہے اور پرلات پٹل اپنے جو منترالے ہیں ان کو بہت باریکی سے مانٹرنگ کرتے ہیں ان کے پاس منترالے سے جوڑے منترالے کے جو پروسیس ہوتی ہے کس طرح کے کام چل رہے ہیں ان کی پروگرس رپورٹ کی پلپل کی جانکاری اور آکڑے ان کو موزبانی یاد ہوتے ہیں ایسے میں پنچائت اور گرامین وقاس ویباک کو اگر آپ دیکھتے ہیں یہ منترالے بہت مہتوپرنہ ہو جاتا ہے اور اس میں کام کاج کس طریقے سے ہوگا یہ مدی پردیش کے لیاز سے اور مدی پردیش کی خاص طور سے گرامین علاقوں کے لیاز سے کیونکہ مدی پردیش میں شہر کام ہے اور گرامین نیلا کا زیادہ ہے اس لیاز سے سرکار کی یوجنہ ہے خاص طور سے کیندر کی اور راجع کی یوجنہوں کو لاغو کرنے کے لیاز سے اور پنچائت اس طرح پر خاص طور سے جب محلاؤں سے جڑی ناری شکتی کو بڑھانے والی جو یوجنہیں ہوتی ہیں ان کو لاغو کرنے کے لیاز سے پرلات پٹل کے پاس یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت مہتوپرنہ ذمہ داری آشش دی گئی ہے بلکل اور یہ اسی سامنجت سے کہ سوال پر میں آپ سے بھی جانا چاہوں گا یہ سمجھنے کی کوشش رہے گی کہ کیندر کا ایک تو انبھاب دوسرے ڈبل انجن کی سرکار اور پھر ایک اتنے انبھابی نہیں تھا اس طرح پر یہ ویبھاگ سنبھالیں گے تو وہ اس کا اثر زیادہ تیزی کے ساتھ ہوگا جو ایمپیک جس میں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ڈھیلا فائلنک اٹکی ہوئے ہیں کام رکے ہوئے ہیں اس میں ہمیں تیزی دیکھنے کو ملے گی کہ جو کیندر کا انبھاب ہے یہاں پر استعمال ہوگا اگر بلکل دیکھیں آشش اگر آپ اس پوری سوچی کو دیکھیں گے جو ویبھاگوں کا بٹوارہ ہوا ہے ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ انبھاب اور جو نئی ارجہ ہے اس کا ملاجلہ سروپ آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے ایک نام میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں پرتیمہ بانگری جن کو راج منتری کے ذمہ داری دی گئی ہے ان کو نگری پرشازن ویبھاگ میں بنایا گیا یعنی کہ کلاش ویجیورگی کا جو انبھاب ہیں ان کے منترالے کے تحت راج منتری کے طور پر پرتیمہ باگری جب کام کریں گی تو پہلی بار منتری بنی ہے ستنا زلے کے ریگاؤ سیٹ سے چن کر آئی ہے پچھلی بار اپ چناؤں میں ان کے ہار ہوئی تھی لیکن اس بار جیت حاصل کرنے کے بعد پہلی بار میں جب منتری بنی ہے تو آپ انبھاب کا اور نئی ارجہ کا ایک ملا جولا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پرانے جو لیڈر سے ان کے انبھاب سے جو نئے منتری بنے ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا راجسو منتری کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرن سنگھ ورما اس سے پہلے بھی راجسو ویباگ کو سمال چکے ہیں ایسے اور آٹھ بار کے ودایک ہیں ایسے میں ایک بار پھر اسی ویباگ میں ان کی لمبے سمیے کے بعد واپسی ہوئی ہیں تو کرن سنگھ ورما جب راجسو ویباگ کو سمالیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ویباگ آپ دیکھیں گے کہ پچھلی بار راجسو اور پریون جو منترالے ہیں وہ ایک ہی منتری گوون سنگھ راجپوت جی کے پاس تھا اب اس بار جب منترالے میں بدلا ہوا ہے تو راجسو ویباگ کو الگ کیا گیا پریون ویباگ کو الگ کیا گیا ہے تو اس علیہ السلام آپ دیکھیں گے کہ منترالے کے بٹوارے میں بھی جس طریقے سے پوری رن نیتی بنا کر جو دیے گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس منترالے کو اگر آپ جو لسٹ دیکھیں گے ویباگوں کی تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو دبل انجن کے سرکار کی آپ نے بات کی آشش اس دبل انجن کے سرکار کو تیز رفتار دینے کی کوشش اس منترالے اور بٹواروں کے ذریعے کی جانے کی کوشش کی جائے گی ایسا ہی لگ رہا ہے بلکل اور صدیر میں انجن کی بات کروں جو بلکل ایک پورا لوکومیٹیو جو پوری ٹرین کو مدیپردیش کی کھیچے گا مکھے بنتری ڈاکٹر موہن یادو بہت مہتوپورن ویبھاگ ان کے پاس ہیں گریو ویبھاگ ہے سامانے پرشاسن ویبھاگ ہے اور عدیوگی کنیتیوں کے بارے میں بھی بیچار بھی مرش کریں گے اور کتنے کچھ ویبھاگ ان کے پاس ہیں اور کتنا چنوٹی پورن ہوگا چونکہ شیمرات سرکار میں اتنے منترالے ان کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے دیکھیں مکھے بنتری ڈاکٹر موہن یادو جو ہے وہ الگ الگ ویبھاگوں میں اپنی پرشاسنک دکشتہ کو ثابت کر چکے ہیں جب وہ جن میں وکاس پرادی کرن کے ادھیاکش تھے اس دور میں بھی رہے پریٹن نگم کے ادھیاکش رہے تب بھی رہے اس کے علاوہ جب وہ ویدائک تھے اور ویدائک کے بعد جب اچھے شکشہ منتری کے طور پر انہوں نے مدیپردیش میں منتری کے ذمہ داری سمالی تھی تو اچھے شکشہ ویباگ میں کئی ایسے انہوں نے انویشن کیے تھے جو کہ اچھے شکشہ ویباگ کے لیاز سے نئے اور اچھے مانے جا سکتے تھے فیصلے چاہے وہ نئی شکشہ نتی کو لاغو کرنے کی بات ہو یا پھر کئی طرح کے جو فیصلے ہوتے خاص طور سے ہندی میں جو پاٹے کرم لاغو کیے گئے تھے الگ الگ طرح کے پاٹے کرم جانکاری پرک جو پاٹے کرم تھے ان کو لاغو کرنے کا انہوں نے کام کیا تھا ایسے میں ان کے پاس ابھی جو ویباہ ہے ان کو اگر آپ دیکھیں گے بات کریں گے تو سامانے پرشاستان عام طور پر کسی بھی پردیش میں مکہ منتری کے پاس ہی ہوتا ہے کیونکہ سامانے پرشاستان ویباگ کے تحتی پوری بیورو کیسی جو ہے وہ کام کرتی ہیں ایس ادھیکاریوں کے جو کام کاج ہوتا ہے اس کی مانٹرنگ کرنے کے علاوہ ان کے ٹرانسپر سے لے کے پوسٹنگ تک اور سرکاری جوجناؤں کو گراؤنڈ لیول پر زمینی سطر پر ایمپلیمنٹیشن کرنے میں بیورو کیسی کی بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے اسی کے مدنے نظر عام طور پر مکہ منتری اپنے پاس سامانے پرشاستان ویباگ